مالک مکان کہتا ہے یا کرایت ہو یا میری ڈمان پوری کرو اب اکیلیوں اور ہر شخص عزت نوچنے کی نظر سے دیکھتے ہیں ایسے حالات تھے اور کیا معاملہ میری ہسپنڈ کا ایکسیڈنٹ کی طرف سے اب آئے جو کے تھے کومہ میں چلے گئے تھے سب لگا دیا اتنے تک کہ کرز اٹھا کے بھی لگا دیا جن کا کرز دینے وہ بھی زلیل کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ٹرائیوں بھی مارتا ہے تنگ بھی کرتا ہے دوستو آج ہم دیکھنے والے کیسے ایک پاکستانی لڑکی کے ساتھ اس کے پڑوسی نے پیسے کے بدلے غلط کام کیا چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی لیکن تقدیر نے قسمت نے وقت نے ایسا پلٹا مارا کہ آج یہ سوشل میڈیا پر آنا مجبور ہو گئے آج ان کو سوشل میڈیا پر آنا ان کی مجبوری بن گئی ان کی کیا داستان ہے اور یہ سوشل میڈیا پر کیوں ہوئی ہیں آئی انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں جو وقت بزر جا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے مجھے بتائیے گا کہ بڑی اچھی آپ نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے دیکھنے والے بھی یہ سوش رہوں گے کہ خاتون نے بڑی اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے اور میڈیا پر آکے بیٹھی ہوئی ہے کیسے حالات تھے اور کیا معاملہ ہماری بہت اچھی لائی بزر رہی تھی میرے ہزبن اور میری میرے ہزبن کا ایکسیڈنٹ کی طرف سے آپ آئے جو کے تھے کومہ میں چلے گئے تھے اور ان کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت چھوٹے ہو گئی تھی آپ کے شہر کا ایکسیڈنٹ ہوا کہاں پر جا رہے تھے کیسے ٹور پر جا رہے تھے وہاں پر ہوا تھا اس ایکسیڈنٹ میں ان کو کیا ہوا تھا آپ بتا رہی تھے آف کامرہ کہ ان کی ٹانگوں کا مسئلہ ہوا تھا آپ آئے جوئے تھے کیا ہوا تھا آفاری چھوکے تھے اور کومہ میں بھی چلے گئے تھے دماعت بھی بہت چھوٹے لگی تھے ان کے کام کیا کرتے تھے ڈاکٹر تھے آپ کی شہر ڈاکٹر تھے اور ٹور پر گئے ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ہسپیٹل میں بھی ایڈمنٹ تھے جی جی کیا معاملہ ہوا پھر آج میڈیا پرانے کا کیا مقصد ہے شہر کتر کے ہیں کچھ دن ہسپیٹل میں رہے ہیں تو پھر پھر جو بھی کچھ تھا ہمارے پاس سب لگا دیا اتنے تک کہ کرز اٹھا کے بھی لگا دیا یعنی کہ شہر ہسپیٹل میں آپ کی ایڈمنٹ تھے آپ نے کرز پکڑ کر ان پر خرچ کیا جی ہاں آپ کو کسی نے آسرہ نہیں دیا آپ کے سسرال میں سے بہن بھائیوں میں سے کسی نے بھی آسرہ نہیں دیا کیا وجہ بنی سسرال میں کوئی نہیں ایسا کہ جو کہہ کہ یہ ہماری عزت ہے اور ہمارے بیٹے ایک ساتھ یہ حدثہ بھی ہم خرچ کر دی نہیں ان کے بابا نے دوسری شادی کی ہوئی ہے وہ ادھر ہی بچوں کے پاس رہتے ہیں بس ان کی جو میری ساس و امی ہیں ان کے پاس ہی رہتے تھے بس ہوئی خوئی خوئی جانے کہ ان کا جو سسر ہے اس نے دوسری شادی کی ہوئی اور آج یہ جو خاتون ہے جب ان کا شہر جس کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے کرز پکڑ کر اس کے اوپر خرچ کیا کتنے کرز آپ نے کتنے پیسے کرز پر لیے اور کس سے لیے تھے ساتھ والے ہم سائیم سے لیا تھا ان کے ساتھ اچھی بات چیت تھی نائنٹی فائف ٹاپزن لیا تھا اس مکان میں رہ رہی ہیں یہ گھر آپ کا اپنا ہے کرایا کہے کس کا ہے رینٹ پہ ہے تو کتنی دیر ہوگی شہر پانچ ساڑھے پانچ منت ہو گئے ہیں بچے بھی ہیں آپ کی جی ایک بیٹی ایک بیٹا ہے یعنی کہ دو بچے ہیں دو بچوں کے ساتھ کیسے گزارہ کرتی ہیں گھر کا نظام کیسے چلتا ہے کرایا پہ رہتی ہیں کرایا کیسے دیتی ہیں سارے معاملات کیوں چھوٹ پانچ منت سے تو میں نے کرایا دیا ہی نہیں ہے اور کچھ دن انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی پر اب آ کے انہوں نے دیکھا کہ بہت زلیل ہو رہی ہے لوگ جن کا قرض دین ہے وہ بھی زلیل کر رہے ہیں تو اسی لیے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں زلیل کر رہے ہیں ٹوچر کر رہے ہیں جنہیں کہ پہلے جو مالک مکان نے اس نے کرایا نہیں مانگا جب اس کو پتا چلا ہے کہ آج آپ تنگ ہو گئی ہیں آپ نہیں دے سکتی اب وہ آپ کو کتہ کرایا کیا وجہ ہیں کیوں اس طرح کر رہا کیا چاہتا ہے وہ بہت زیادہ ٹائیگر بھی مارتا ہے تنگ بھی کرتا ہے ٹوچر کرتا ہے بہت جنہیں کہ غلط کام کے لیے اکساتے ہیں جنہیں کہ وہی مالک مکان جس کے گھر میں آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی آپ ان کے گھر میں رہ رہی ہیں پانچ مینے اس نے نہیں پوچھا اب وہ آگے آپ سے وہ غلط جو ہے وہ ایڈمان کرتے ہیں جی ہاں ان کا قرض دینا ہے وہ تنگ نہیں کرتے وہ اپنے پیسے واپس نہیں مانگتے وہ بھی کرتے ہیں روز آتے ہیں گھر مثلا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ واپس کریں آپ نے بولا تھا آپ نے واپس نہیں کیا واپس کریں ایک خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے بچے ہوں پھر بڑی بات یہ ہے کہ جس کے پاس اپنا مکان تک نہ ہو وہ قرائے پر رہتی ہو اس کی زندگی کیسی ہوگی اور اس سے بڑی بات یہ کہ وہ خاتون وہ عورت جوان ہو اور میرے اس معاشرے کے اندر جہاں پر ہر شخص بھیڑیہ کی نظر سے دیکھتا ہے اس عورت کی زندگی کیسے گزرتے ہوگی میرے ساتھ آپ اسی خاتون کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا شوہر ڈاکٹر تھا بڑی اچھی زندگی تھی لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی ڈیتھ کے اوپور انہوں نے پیسے ادھار لے کے یعنی کہ ان کے علاج کروانے کے لیے اکسیڈنٹ میں جب وہ ہسپیٹل میں ایڈمنٹ تھے تو ان پر پیسے خرچ کرنے کے لیے انہوں نے پیسے کرز پر لیے اور آج تنگ دستی کے عالم میں بچے جو ہیں وہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں خود تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور مالک مکان تنگ کرتا ہے اور آج میڈیا پر آگئی ہیں بچے جو ہیں وہ پڑھتے پڑھتے بھی ہیں کتنی عمر ہے اب یہ ایک تین سال کا ہے چھوٹے ہیں بچے تو کیسے گزارہ ہو رہا ہے گھر کے اندر کھانا پینا کیسے کرتی ہے بس تھوڑا بہت ہی ہو رہا ہے جو معمولی ہو رہا ہے وہ بھی بہت مشکل سے کر رہی ہوں کبھی ادھر سے پکڑ کے کبھی ادھر سے پکڑ کے کر رہی ہوں کوئی کام غیرہ آپ کو آتا ہے جو آپ کے آپ کرتی ہوں یا کر لیں جس سے آپ کے گھر کا نظام چل جائے بوتی کا کام آتا ہے کر لیں گی جی ہاں اگر بوتی کا کام شروع ہو جاتا ہے آپ کا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر کا نظام چلا لیں گی اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمال لیں گی جی ہاں کبھی اپنے والدین سے آپ کے بہن بھائی کدھر رہیں کبھی ان سے سپورٹ نہیں آئی نہیں میرے بھائی تو ہیں نہیں اور ہم چار بہنیں ہیں اور ابو ہے وہ بھی ابھی چھوٹی ہے میرے سے تو ان کا بھی گھر کا بہت مشکل سے ہوتا ہے وہ شخص ہے جس کی چار بیٹیاں ہوں اور تین بیٹیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں لیکن ایک بچی جس کی شادی کی تھی اس کا شہر فوت ہو گیا اور جوانی میں فوت ہو گیا لوگ تنگ کرتے ہوں گے جس طرح کا ہمارا غلط معاشرہ ہے لوگ غلط دمانٹ کرتے ہوں گے جی کرتے ہیں ہمیں ایسے کروہ ایسے کروہ ہم آپ کا قرض اطار دیں گے یہ پساری بات جی ہاں کرتے ہیں ظاہر اسی بات آپ کو بتا ہے برے وقت میں کوئی بھی کام نہیں آئیتا بلکہ اور برا وقت ہی لاتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اگر کوئی لاک نیک بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو آپ کے سر پر آتھ رکھے آپ کے بچوں کو سہارا دے تو اس کے لیے دعا کریں گے بلکل کروں گی اچھا جن کا قرض دینا ہے اور مالک مکان تنگ کرتا ہے جی بہت زیادہ کرتا ہے کیا مثلا کیا کہتا ہے مالک مکان کہتا ہے ظلیل کرتا ہے ٹوچر کرتا ہے بدتمیزی بھی کرتا ہے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ ویڈیو دیکھنے والا آپ کے سر پر آتھ رکھے آپ کے بچوں کا آسرہ بنے آپ کا قرض اطار دے تو آپ اس سے حلال رشتہ نکاح قائم کرنے گی پلال ابھی تو ایسا کچھ نہیں سوچا بھی میرے بچے چھوٹے ہیں ایسا سوچا بھی نہیں ابھی ہوتا ہے نا کہ ان فیچر آپ جوان ہیں اور لوگ تنگ بھی کرتے ہوں گے اگر کوئی آسرہ بن جائے واقعی آپ کا حقیقی جو ہے وہ سرکرز اطار دے آپ کو وہ آپ کی ذمہ داریوں اٹھائے تو آپ کر لیں گی سوچا جا سکتا ہے ملال ابھی آپ کو بتا ہے مانچ منت نہیں ہوئے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو جیسے ویٹ کر رہی تھی یہ تو ایسا نہیں کر سکتی ہے اس کے باوجود اگر کوئی سچا آسرہ دے گا تو سوچا جا سکتا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں کہ پاکستان کی لڑکی کیسے پریشان ہے اپنے پڑوشیوں سے اس کا پتی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے پڑوشی اس کو کیسے پریشان کرتے ہیں اس نے اپنے پتی کے علاج کے لیے پیسے ادھار لیے تھے اور وہ ابھی پیسے جھکا نہیں پار رہی ہے جس سے اس نے پیسے لیے تھے پیسے مانگنے والے اس کو پریشان کر رہے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہی تو اس کو ٹورچر کر رہے ہیں اس لڑکی نے پیسے نہیں دے تو پڑوشی اس کو بول رہے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ راتے گوزارو آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو کمنٹ کر کے جلور بتانا اور چاہتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی